بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس نسکے کو اس زبردست ایک سپیشل ایک بھکی کو بنانے کے لیے آپ کو جو انگریڈینٹس چاہیے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں آزمودہ ہے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انگریڈینٹس بتا لیتا ہوں پھر اس کو بنا لیتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہے کلونجی کا پاودر ٹھیک ہے کلونجی آپ نے لینی ہے اور اس کو پاودر بنا لینا ہے تقریباً پچاس گرام تک دوسری نمبر پر آپ کے سامنے موجود ہے اجوائن پچاس گرام یہ آپ نے اس کا پاودر بنا لینا ہے اجوائن ثابت ہوتی ہے اس کا آپ نے پاودر بنا لینا ہے پچاس گرام آپ کے سامنے زیرہ موجود ہے تقریباً پچاس گرام یہ بھی ٹھیک ہے زیرہ پاودر اور یہ جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ مرچ سمجھ رہے ہوں گے نہیں یہ ہے دوستو لاک دانا یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بہ آسانی مل سکتا ہے لاک دانا اس کا نام ہے انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو لاک دانا آپ نے لینا ہے اس کا جو اصل شیپ ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو لاک دانے کی اصل شیپ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ اس طرح ثابت ہوتا ہے جب میں اس کو کوٹوں گا پاورڈر بناوں گا تو یہ اس طرح کی بن جائے گی ٹھیک ہے آپ نے پچاس کرام یہ لے لینی ہے اب اس کو بنا لیتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے ذرا غور فرمائیے گا سارے کے سارے انگریڈینٹس کو میں اس میں ڈال دوں گا بول میں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گا یہ دوستو زبردست ایک بھکی تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے تمام اجزاء کو میں نے مکس کیا اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آیا اب آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے صبح جب آپ مارننگ میں اٹھیں گے ناشتے کے بعد تقریباً پچیس تیس منٹ بعد ناشتے کے آپ نے اس کی ایک چمچ بھر کے اس کو پانی کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے اندرہ دن استعمال سے آپ کا مرٹاپہ آپ کے پورے جسم سے اس طرح سے ریموو ہو جائے گا میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے برف پگل کر ختم ہو جاتی ہے یہ حیرت انگیز ٹوٹ کا کوئی اور چینل آپ کو فراہم نہیں کرنے والا یہ صرف اور صرف دیسیل ٹی وی کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا ہے اپنے میرے جتنے بھی ویورز ہیں صرف ان کے لیے 1.5 سمتنگ ملین سبسکرائبرز ہیں میرے تمام کے لیے تحفتن یہ چیز ایک پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے میرے سبسکرائبرز بہت زیادہ ایکٹیف ہیں مجھے واج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے میں ان کو اس طرح کی چیزیں بھی فراہم کرتا ہوں جو کہ وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب لاسٹ ایک مند سے جس چیز کو زیادہ واج کیا جا رہا تھا وہ تھی ویٹ لوزنگ ٹیپس ٹھیک ہے تو میں نے وہی سب کی کمیٹس بھی دیکھے تو اس کو ان کمیٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں سب سے زیادہ ویڈیوز ویٹ لوزنگ کی ہی بناتا ہوں اور یہ نہیں کہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے جس آپ جب آپ اپنی زبان کے کنٹرول زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے یعنی جب آپ زبان کے ذائقے کو ختم کریں گے تب آپ کا پیٹ پہ وہ چیز اثر کرے گی ٹھیک ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ زبان کے ذائقے لیتے رہیں گے آپ کا ویٹ لوز کبھی زندگی میں نہیں ہونے والا وہ اس لیے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویٹ لوزنگ میں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ آپ کو پسند ہرگز نہیں ہوتی آپ کا دل ہرگز نہیں کرتا وہ چیزیں کھائیں یا وہ چیزیں استعمال کریں تو جو ایک باڈی بیلڈر کی لائف ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کوئی بھی چیز دل سے نہیں کھاتا کسی کا شوق نہیں ہوتا کہ وہ صبح صبح اٹھ کے بکریوں کی طرح یہ غاس کھائے گرین جتنی بھی ویجٹیبلز ہیں وہ کھائے ٹھیک ہے پالک ہو گیا یا مولیوں کے پتے ہو گئے یا سیلٹز ہو گیا لیکن وہ اس کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز کو کھاتا ہے تاکہ اس کا ایک باڈی لیول جو ہے وہ کریئٹ ہو تو اسی وجہ سے جب آپ زبان کے ذائقے کو ختم کریں گے جب آپ پیٹ کی طرف دیکھیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی من پسند چیزیں ہیں جیسے ہی وہ گلے سے نیچے اترتی ہیں کبھی آپ کو ذائقہ فیل ہوا اس کا ہرگز نہیں فیل ہوتا یہ سب زبان کا ذائقہ ہوتا ہے زبان تک ہی ہوتا ہے جب گلے سے اتر جاتا ہے تو وہاں پہ ذائقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ اندر جو نظام ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو نرم غزہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ برگرز وغیرہ اور یہ ای ٹی زی جتنی بھی گند بلا ہوتی ہے تو تھوڑا اتیاد کیجئے انشاءاللہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ لوز بھی ہو جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا ذال لازمی دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ